فتح اور تفصیلات بیان کی اسی طرح اب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو کہاں قدل کریں گے ٹھیک اور ان کا کیا معاملہ ہوں گا ٹھیک تو یہ تھے آپ کے جسمانی آسف اب عیسیٰ علیہ السلام کہاں قدل کریں گے اس کے تعلق سے جو تفصیلی روایت آتی ہے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں اور واقعوں کو کچھ میں نے کڑیوں کو جوڑ دیا مختلف حدیث سسل بن جائے ورنہ اس حدیث میں کچھ بات آتی ہے اس حدیث میں اس کو ملا دیا مہرحال جو جو بات ملتی ہے جامع ترمیزی کی ایک روایت اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے مسلمانوں کو تین آپشنز دیں گے اور جب نازل ہوں گے اس کی کیفت یہ بھی حدیث میں آتی ہے کہ آپ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے دنیا میں آئیں گے آدھ رکھی دو فرشتے ہوں گے کاندھوں پر اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ آپ کے کپڑے زرد رنگ کے ہوں گے جو آپ نے پہنے ہوں گے دو کپڑے ہوں گے ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر اور زرد رنگ زرد سمجھتے ہیں آپ زافرانی نہیں ہوتا بیچ کا ہوتا ہے زرد رنگ کے آپ کپڑے ہوں گے جو ایک مخصوص گھانس سے اس زمانے میں دی جاتے تھے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ وہی لباس ہو اسلام اور ماماس پڑھا کے تین آپشنز دیں گے اس کے بعد جو یہ ہوں گا کہ عیسیٰ ابن مریم فوج کو لے کر چلیں گے دجال جو ہی ان کو دیکھیں گا دور پائیں گا ایک روایت میں جب آپ نیچے نازل ہوں گے اتریں گے تو آپ کی جو سانس ہے ہوا جو ہے سانس جو ہے اس کی خجبوں سے جو آپ کی سانس سے جو ہوا نکلیں گی تمام غیر مسلم اور کافر مر جائیں گے اس خجبوں سے اس ہوا سے مرنا شروع ہو جائیں گے صحابہ نے پوچھا کہ کتنے دور تک مریں گے لوگ یہ سانس کا اثر کہاں تک ہوں گا آپ کی تو کہاں جہاں تک عیسیٰ کی نظر جائیں گی وہاں تک سانس کا اثر جائیں گا اور وہاں تک کوئی بھی جو مسلمان نہیں ہے وہ بچ نہیں سکیں گا سب مرنا شروع ہو جائیں گے جب یہ کیفیت دیکھیں گا دجال بھاگنا شروع ہو اس لئے اس کی فوجہ جتنی بڑی ہوں گی اب عیسیٰ علیہ السلام کی صرف سانس وہ تاثر اپنے اندر خصوصیت رکھتی ہے کہ یہ ہر جو ہے انسان جو مسلم نہیں ہوں مرنا شروع ہو جائیں گا اور جو ہے دجال یہ دیکھ کر بھاگنے لگیں گا آپ سے فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم دجال کو باب لدھ میں خدل کریں گے وہ ایک مخام ایک شہر جو فلسطین کا معروف شہر آج بھی ہے مخام لدھ جسو کہتے ہیں اس کے باب لدھ مطلب اس شہر کا کوئی گیٹ ہوں گا انٹرنس گیٹ ہوں گا ایکزٹ گیٹ ہوں گا باب لدھ مطلب لدھ کا جو ایک شہر کا گیٹ ہوں گا اس گیٹ کے اوپر اس کو پکڑ لیں گے اور جیسے ہی دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گا وہ پگننے لگ جائیں گا چونکہ وہ ان کے سامنے ٹک نہیں سکیں گا لیکن اس کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور اسے خدل کریں گے اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دوسری حدیث کے اندر کافی طویل حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ عنہ فرمایا مسلمانوں مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے جب صفحے درست کر لیں گے تو نماز کا وقت ہو جائیں گا اس کے بعد آئین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اس کے بعد کا ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ مریم مشرقی دمشق میں سفید مینارے کے خریب دو رنگدار کپڑوں میں ملبوس دو رنگدار کپڑے پہن کر دو فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتیلیاں رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے وہ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کی خطرے ٹپکیں گے اور جب سر مبارک اٹھائیں گے تو اس سے پانی کے چمکدار خطرے موتیوں کے مانین ٹپکیں جھڑیں گے جیسے ہی کوئی کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی قجوہ پائیں گا وہ اسی وقت مر جائیں گا ان کی سانس کی قجوہ اس حد تک جائیں گی جو ان کی نگاہ کی حد ہوں گی اسی طرح فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمائیں اور یہ بھی خبر کہ نزول عیسیٰ کے وقت مسلمان نماز کی تیاری کر چکے ہوں گے ان کے خائد امام مہدی ہوں گے امام مہدی نماز کے لئے آگے بڑھ رہے ہوں گے مسلمے پر اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے لیکن وہ کہیں گے آپ پڑھا ہی ہو کہیں گے نہیں آپ ہی آگے بڑھئے اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ججال آپ کو دیکھ کر بھاگیں گا آپ بابِ لدھ پر اس کو جا کر پکڑیں گے اور وہاں پکڑ کر اسے ختل کریں گے جیسا کہ بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ باب جو لدھ جو شہر ہے وہ فلسطین کا ایک شہر ہے آج بہرحال وہ یہودیوں کی ایک بڑی بستی ہے اور وہ ملیٹری بیس اور آئر فورس بیس جو ہے پورے اسرائیل کا بابِ لدھ میں ہیں گویا اس انہاہ حدیث کو جو ہم لوگ پڑتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گویاں ہیں اس کی ایک عجیب بات ہے ایک عجیب بات ہے کہ جو حدیث رسول ہے اس کے منکر مسلمان ہیں وہ اسی بات دکھایا تھا حدیث رسولوں کی منکر ہم ہیں ہو سکتا ہے اس میں یہودیوں کی چالوازیاں ہو سکتا ہماری غفلتیں ہو ہر بار ضروری کوئی چالوازی چلے ہماری غفلتیں بھی ہو لیکن یہ تاجب کی بات ہے کہ یہودی انہا حدیثوں کو ہم سے زیادہ اچھے سمجھتے اور ہم سے زیادہ اچھا حمل کرتے ہیں اس پر اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پہچانتے ہیں کما یارفون آبناکم جیسے کہ اپنے اولاد اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے بلکل ہوبا ہوا ایسا ہی پہچانا تھا جیسا کوئی انسان اپنے بیٹے کو اگر کسی کا بیٹا ایک ہزاروں لاکھ کے مجمع بھی ہے تو بولتا ہے یہ میرا بیٹا ہے پہچان لیتا ہے ویسا تعروف تھا اللہ کے رسول کا ان کے پاس لیکن اس کے بعد بھی انکار کیا تو جانتے ہیں اس نبی کی بات حق ہے تو اس بات کو وہ سمجھتے بھی ہیں انکار کیا اپنے حسد کی بنیاد پر حسد بہت بری چیزیں یادر کی صرف حسد کی بنیاد پر کیا نبی ہم میں کیوں نہیں آیا یہ بنی اسرائیل میں نہیں آکی اسماعیل میں کیوں آگیا بنی سمجھ رہا ہے بات مطلب یہودیوں میں ناکہ عربوں میں کیوں آیا یہ زد پر سے بھی ایمان چھوڑ دیا بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام لطف پر تو یہودی بہرحال ہر انسان جو ان کے اخائط کے اعتبار سے اپنے اپنے عامال کرتا ہے چونکہ ان کے رزدی بھی تصور مسیح آنے کا انشاءاللہ آخر میں یہودیوں کا مسیح اور عیسائیت کا مسیح دونوں رکھنے کی کوشش کروں گا تو بہرحال ان کا مسیح جو آئیں گا مقام لطف پر ان کو لڑنے کے لئے تیار ہونا اس کے لئے اور اللہ حقیٰ صلی اللہ فرماتا ہے کہ دجال وہیں جا کے مانا جائیں گا جس کے لئے وہ انتظار کر رہے ہیں اور جس کے لئے بہرحال وہ تیاریاں کرتے ہیں اس کے بعد دجال پگل رہا ہوں گا لیکن پھر بھی وہ آگے جائیں گے ایک نیزہ لیں گے اور نیزے سے مار دیں گے اور نیزہ جب اٹھائیں گے تو اس پر خون ہوں گا مسلمانوں کو بتائیں گے تاکہ مسلمانوں کو تصلیح ہو جا دجال ختم چکا ہے اور مر چکا ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بابِ لُد جو ہے فلسطینوں سے ماریں گے اور دجال خبیص نمس کی نمک کی طرح پگلیں گا عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے اور نیزے سے موت کی گھاٹ اتار دیں گے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دجال کا خون نیزے پر لگا ہوا بتائیں گے پھر اللہ تعالیٰ